اقالہ اپنے حدیث اطلاوت کی کہ جو شخص اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ اقالہ کرتے ہیں اللہ پاک اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں اقالہ دراصل نام ہے ازالے کا جب آپ کوئی خرید و فروت کا معاملہ کرتے ہیں کوئی بھی ٹرانزیکشن کرتے ہیں اس کو پہلی حالت پر لے جانا اس کو کلدم کر دینا اس کو ختم کر دینا یہ بنائی طور پر کہلاتا ہے اقالہ اب اس میں جو حکم ہے وہ ترغیب سے آپ کو پتا چلا کیسا کرنا چاہیے اب حکم یہ ہے کہ جس قیمت پر آپ نے کوئی چیز کسی شخص کو فروخت کی اگر وہ واپس کرنا چاہے اور آپ پی اس کو واپس لینا چاہیں تو وہ اسی قیمت پر کیا جائے کیونکہ فقہ حنفی میں اصلا اس کی جو حیثیت ہے وہ بے کو ختم کرنے کیے ٹرانزیکشن کو ختم کرنے کی اور اپنی اصل حالت پر لے کر جانے کیے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جس قیمت پر فروخت کیا گیا ہو اسی قیمت پر اس کو واپس لے کر لے بعض صورتوں میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ اسی قیمت پر چیز کو واپس نہیں لے سکتے اس چیز کے اندر تبدیلی آجاتی ہے حالات کے اندر تبدیلی آجاتی ہے اس کی قیمت کے اندر مارکیٹ ویلیو کے اندر اس کی کچھ تبدیلی آجاتی ہے تو اس صورت میں امام ابو یوسف رحم اللہ کا جو کول ہے اس کو پھل لیا جاتا ہے ان کے نزدیک جو اقالہ ہے یہ گزشتہ بیک کا خاتمہ نہیں بلکہ یہ ایک نئی بیک کو آپ ڈیولپ کر رہے ہیں ایک نئی خرید افروخت ایک نئی ٹرانزیکشن کر رہے ہیں اور جب ایک نئی ٹرانزیکشن ہے تو اس میں آپ کوئی بھی قیمت رکھ سکتے ہیں جو گزشتہ قیمت سے زائد ہو کم ہو آپ اس کے اندر ایک نئی ٹرانزیکشن کے طور پر اس کو آپ لے کر چلیں گے اور نئے سرے سے اس کی قیمت کا تعیون ہوگا نئی سرے سے حجاب و قبول آفر ایکسپنس ہوگی اور چیز جو ہے تو اس کے حوالے کی جائے گی تو یہ ایک تکالہ ہے کہ گزشتہ جو آپ نے ایک ٹرانزیکشن کی ہے اس کو آپ ختم کر رہے ہیں اور چیزوں کو اپنے مقام پر لے کر آ رہے ہیں